لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں فرمایا گیا حسد جلیسی حسد یہ وہ بیماری ہے کہ گویاں کہ آپ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ نے کسی کو نعمت دی یعنی خوبصورتی دی نعمت علم دیا نعمت عزت دی نعمت بچے دیے نعمت دولت دی نعمت خوشیاں دی نعمت سکون دیا نعمت اب تم دیکھ کر سوچو اس کو کیوں دیا آپ کی اببہ کی تھی اس کو اللہ کی تھی اس نے دیا اور پھر اس کو کیوں دیا اور تو اتنا بڑا ہو گیا یا میری بہن تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو خدا پہ اعتراض کر رہی ہے اس کو دینا تھا دیا وہ خود فرماتا ہے کہ نعمت مجھے کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے میں خوب جانتا ہوں اور تمہارے اعتراض کی بنیاد پر میں نعمت چھینتا نہیں تو اعتراض کرنے والا حسد کرنے والا حسد میں جل جل کے جل جل کے تباہ ہو جاتا ہے دنیا کی آگ اتنی تباہ نہیں کرتی جتنی حسد کی آگ تباہ کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے جلتے رہتے ہیں مو پر ساڑے تین بچتے رہتے ہیں کبھی خوش نہیں رہتے اب سردگین چیرے پر نظر آتی ہیں آنکھیں چڑی رہتی ہیں پمیں چڑی رہتی ہیں کسی کے سلام کا جواب نہیں کسی کو سلام نہیں بس حسد 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 اور اس کے بعد اس میں جل جل کے خود کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ خوش رہنے کا نسکہ بتا دو میں نے کہا لوگوں کو خوش دیکھ کر کے خوش رہا کر تو ہمیشہ خوشی رہے گا کسی سے کبھی جلنا نہیں اس لیے کہ آپ کے جلنے سے قدرت نعمت تھوڑی چھین لیتی علماء یہود کو اسلام لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان کا حسد تھا ورنہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے علماء یہود ہی تھے جو مدینے والوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے آخری نبی آئیں گے آخری نبی آئیں گے ان کی آنکھیں ایسی ہوگی ان کے رخصار ایسی ہوں گے ان کی بھنیں ایسی ہوگی ان کی پلکیں ایسی ہوگی ان کی زلفیں ایسی ہوگی ان کا چلنا ایسا ہوگا ان کا بولنا ایسا ہوگا اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے ان کی ہجرت کا یہ ہوگی اور یہ اور یہ اور یہ اور بات بات پہ حضور کا ذکر نہیں آئے تھے تو ان کا ذکر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے جنگوں میں ان کے وسیلے سے فتح و نسرت مانگتے تھے لیکن جب آئے جب آئے تو دیکھا کہ ارے یہ آگئے یہ آئے تو اپنا نظرانہ بند ہو گیا یہ آئے تو اپنا اقتدار اپنی عزت کا کیا ہوگا بس پھر انہوں نے حسد کی وجہ سے جہاں یہ بیان کیا تھا نا پہلے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی ان کی آنکھیں دیدے ان کے بالکل سیاہ ہوں گے آنکھ میں ہلکے ہلکے سرخ دورے ہوں گے بھوے پتلی پتلی قبلوں کی طرح ایک دوسرے سے ملاب کرتی ہوگی پل کے تیر کی طرح سیدھی ہوگی اور اخصار گلوں کی طرح کھلے ہوں گے ہوت گلاب کی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ اپنے حسن کا صدقہ باٹھتے ہوں گے چہرے سے جو ہے وہ صبح کو صویرے کی خیرات ملتی ہوگی ذلفوں سے رات کی تاریکیوں کو خیرات ملتی ہوگی ان کے چلنے سے ہرنے چلنے کا شعور مانگتی ہوگی ان کے مسکرانے سے کلیاں کھلتی ہوگی ان کے حسن کا انداز نرالہ تھا لیکن جب حضور آئے تو دیکھا تو یہ تو وہی ہے لیکن بس بات اتنی تھی اگر ان کو مان لے تو غلام بننا پڑے گا فوراں چینج کر دیا کیسے خوبصورت کالی سیاہ آنکھوں کے بارے میں کہہ دیا ان کی آنکھیں کنجی ہوگی ان دلوں کے کنجوں نے آنکھ کو کنجی کر دیا لیکن ان کے کنجی کرنے سے کیا ہو سکتا تھا اس لئے کہ کنجی آنکھ والا کوئی ہو تو ماف کر دینا میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں سب ایسے نہیں ہوتے لیکن اکثر کنجی آنکھ والا نرم دل نہیں ہو سکتا وہ رحمت اللی العالمین کیا ہو سکتا رحمت اللی العالمین کی تو آنکھیں سیاہ تھی ان کی آنکھوں کا حسن نہیں جدا تھا اللہ اکبر تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بدن حتیٰ کہ جو لوگ نہیں بدل سکے انہوں نے کیچڑ لیپ دیا توریت کی تختیوں پہ کیچڑ لیپ دیا توریت کی تختیوں پہ کیچڑ لال دیا اور گڑھ مٹ کر دیا سب ملا چلا دیا سب گڑھ بڑھ کر دی قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ تم حق کی ملاو حق کی اندر باطل کی ملاوٹ کرتے ہو اور کہتا ہے کہ تم کتمانے حق کرتے ہو حق کو چھپاتے ہو انہوں نے حق کو چھپایا وہ کیا حق چھپا رہے تھے یہاں یہ نکتہ بھی واضح کر دوں وہ حق کیا چھپا رہے تھے وہ نماز نہیں چھپا رہے تھے وہ ذکر اللہ نہیں چھپا رہے تھے وہ اور تسبیح و تحلیل نہیں چھپا رہے تھے وہ فضیلت رسول اللہ چھپا رہے تھے تو پتا چلا نبی کی فضیلت چھپانا یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے کہ نماز تو بیان ہو لیکن نماز لانے والے کی فضیلت بیانا یہ یہود کے طریقہ ہے حضرت کعب احبار خود کہتے ہیں کعب احبار فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے فرماتے ہیں مسلمانوں نے کا واقعہ کیا ہے کہتے ہیں کہ میرے ابا کا انتقال کا وقت آیا تو میرے ابا نے کہا بیٹا ایک تختی میرے پاس وراست میں ہے اور یہ وہ تختی ہے جو اصل توریت کی تختی جو نازل ہوئی تھی اس میں سے ایک تختی میرے پاس ہے لیکن خبردار پڑھنا نہیں اس کو تمہیں دیتا ہوں پڑھنا نہیں کیونکہ جیتے جیتے تو چھپا کر رکھا لیکن پڑھنا نہیں انہوں نے سوچا یا اللہ جب یہ تختی آسوان سے نازل شدہ ہے تو آئی تو پڑھنے کے لیے ہے کیوں نہ پڑھیں باپ کا انتقال ہو گیا تو دیکھا کہ اس پہ کیچڑ لیپا ہوا تھا تو جیسے انہوں نے کیچڑ دھویا چچا کے آنے سے پہلے پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر شام کے اندر جو حلیہ مصطفی جان رحمت کا صحابہ بیان کرتے تھے اس تختی پہ مصطفی جان رحمت کا وہی حلیہ لکھا ہوا تھا تب کعبِ حبار سمجھے کہ کیوں نہیں پڑھنا اور چچا آیا تو خوب مارا پڑھا کیوں کہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تب ہی تو میں نے پڑھا ہے اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو علماء یہود کو جس چیز نے لوکا تھا ان کا حسد تھا اس لیے حسد والوں کو حسد والوں کو جن کے دلوں میں حسد اگر موت آتی ہے تو ان کی زبانوں پہ کلمہ بھی نہیں آتا اس لیے کسی کے پاس نعمت دے کے جلنا چھوڑ دو مت جلو نعمت دیکھو دعا کرو اللہ اور دے آپ کہیں گے اللہ اور دے تو آپ کا کیا بگڑنا ہے اور اللہ کے یہاں نعمت کی کوئی کمی ہے یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کو مت دے اور مجھے دے یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ اس کو بھی دے مجھے بھی دے کمی کیا ہے اس لیے جب لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمرہ کاٹ کے فولان کو دے دے میں کہتا ہوں کاٹ کے کیوں دے یار کاٹ پٹ کے وہ دیتا ہے جس کیاں کمی ہوتی ہے یہ کہا کرو اس کو بھی دے مجھے بھی دے اس کیاں کمی کیا ہے کمی کیا ہے کمی کیا ہے جب لوگ دے کمی کیا ہے جس کیا ہے کمی کیا ہے جس کیا ہے